سنگے مرمر سے تعمیر کرتا تاج محل دنیا کے اجائب میں سے ایک ہے جسے مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے اپنے بیوی ممتاز محل کی محبت میں ساتھویں صدی میں تعمیر کیا تھا ناظرین لیکن حالی حال میں بھارت میں تیار کیے گئے اس سے متعلق ایک نائے ڈرامے میں اس تاریخی واقعے کو ایک ڈرامائی اور غیر متوقع مور دیا گیا ہے شاہ جہاں و منتاز نامی اس ڈرامے میں بتایا گیا ہے کہ محبت کرنے والوں کی اس جنت میں سب کچھ ٹھیک نہیں تھا اس ڈرامے کو دلیپ ہیرو نے بنیادی طور پر انگریزی میں سن انیس سو ستر کے اشرے میں دی ٹیل آف تاج کے نوان سے لکھا تھا دلیپ ہیرو لندن کے مصنف ڈرامے نگار اور بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں انہوں نے ایک نمائندے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ڈراما سلطنت کی سب سے بڑی طاقت شاہی تخت حاصل کرنے کے بارے میں ہے اب اس ڈرامے کو پہلی بار اٹو میں پیش کیا جا رہا ہے ممتاز شاہ جہاں کی تیسری اور سب سے زیادہ محبوب اہلیہ تھی اور ان کی محبت کی داستان ایک انوکھی کہانی ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ممتاز بہت خوبصورت اور علم والی شریع کے حیات تھی لیکن بہت زیادہ بچے پیدا کرنے کے معاملے پر ان کا اپنے شوہر سے اختلاف بھی تھا ممتاز کی موت چودویں بچے کی پیدائش کے عمل کے دوران ہوئی تھی ڈلی کے ایک ڈراما گروپ کے عالم کہتے ہیں کہ ممتاز کی شخصیت کا دوسرا پہلو بھی تھا جو لوگ بہت زیادہ نہیں جانتے وہ واقع خوبصورت اور فرمبادار نہیں تھی وہ شترنج کی بہترین کھلاری تھی شاہ جہاں سے بھی زیادہ بہتر وہ بہت پرعظم اور سخت جان بھی تھی تہلی یونیورسٹی کے پروفیسر فرحت حسن کہتے ہیں کہ ممتاز کے پاس اچھی خاصی سیاسی طاقت تھی اور تاریخی دستاویزات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ انتظامی معاملات اور سرکاری احکامات میں ان کا کافی عمل دخل تھا اس ڈرامے کا آغاز شاہ جہاں اور ان کے بھائی کے درمیان شہنشاہ بننے کے جھگڑے کے پس منظر میں دشمنی اور تلخیوں سے ہوتا ہے ممتاز نے اپنے شوہر کی جیت میں اس طرح اہم رول ادا کیا کہ ان کے مخالف کو زہر دے کر مار دیا تھا ناظرین جیسے جیسے یہ ڈراما آگے بڑھتا ہے ممتاز کی شخصیت کے مختلف پہلو سامنے آتے جاتے ہیں عالم کہتے ہیں وہ ایک بصیریت افروز سیاسی مفکر خوشیار حکمت عملی واضح کرنے والی اور بڑی منصوبہ ساز تھی ایک ایسی خاتون جو پردے کے پیچھے تو تھی لیکن ساتھ ہی بعض معاملات میں اپنے شوہر سے آگے بھی تھی اس ڈرامے کا سب سے اہم حصہ وہ ہے جس میں ایک شام حاملہ ممتاز کو شاہ جہاں کے ساتھ شترنج کھیلتے ہوئے دیکھا گیا ہے اس سین میں وہ شہنشاہ سے تخت و تاج کی شرط لگاتی ہیں اور جب شاہ جہاں ہار جاتے ہیں تو وہ تخت و تاج کی حق دار بن جاتی ہیں اور پھر ان کی خواہشیں اور سخت دلی بے لگام ہو جاتی ہے شہنشاہ کو محسوس ہوتا ہے کہ اب ان کو اپنی پیاری ملکہ کو روکنا ہوگا آخری سین میں شاہی مہر کا جھگڑا ان کے تخت و تاج سے ہٹنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے اور پھر جلد ہی رجگی کے دوران ممتاز کی موت ہو جاتی ہے لیکن اس ڈرامے میں اس طرف کوئی اشارہ نہیں کیا گیا کہ ان کی موت محض ایک حادثہ تھا یا پھر ممتاز کو اس موت کی جانب دھکیلا گیا تھا